ایران اور پاکستان کے تعلقات میں کھٹاس کے بیچ پاکستان کے اممن صاحب جلیل عباس جلانی کی دعوت پر ایرانی وزیر خارجہ حسنین امیر عبداللیان اسلام عباس پہنچے نور خان ایر بیس پر پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ کا افغانستان اور مغربی ایشیا کے لیے پاکستان کے ایڈیشنل خارجہ سیکرٹری رحیم حیات قریشی نے استقبل کیا پاکستان نے وزیر خارجہ سے کہا کہ پڑوسی ملک اپنے غلط فہمیوں کو تیزی سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور دونوں فریق اپنے اپنے ملک میں دعشت کردی سے لڑنے پر متفق ہوئے ہیں وہی دونوں ملک کے ایک دوسرے کو مسئلے کو سمجھیں گے ایرانی وزیر خارجہ نے کچھ وقت پہلے وزارت خارجہ میں اپنے پاک منصب جلیل جلانی سے ملخات کی دونوں لیڈران نے کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی خودمختاری اور ٹیٹرٹوریل انٹیگریٹی کا احتمام کرتے ہیں واضح ہو کہ 18 جنوری کو پاکستان نے ایران میں مبینہ دعشت کردانہ ٹھیکانوں پر ہوائی حملہ کیا یہ ایران کے ذریعے پاکستان کے علاقے پر حملہ شروع کرنے کے دو دن کے بعد تھا تہران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جیشل عدل کو نشانہ بنایا جس نے حال کے مہینوں میں ایران کے کئی خطرناک ملوک کو ایران کے اندر انجام دیا تھا ذرا کے مطابق دونوں ممالک بیٹر کے دوران ایران پاکستان گیس پارپلائی مدے پر بھی چڑھ جا ہوئی پاکستان گیا ویدیوی انکترین ویدیوی دیواری ویدیوی شکریتی دیواری